دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فامان خان کر چکے ہیں بہت کچھ لیکن یار آخر میں اینڈ میں جا کر کہ یہ اتنا زیادہ کیسے بدل گئے میں فامان کے بات نہیں کر رہا سنبول دوگر خان کی بات کر رہا ہوں جو کہ فامان خان کو اپنا بہت ہی پیارا دوست مانتی تھی اور این ٹیمپ پہ آگر کہ یہ لوگ ایسے ہو گئے جیسے کہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں سامنے آتے ہیں کہیں گئے بڑی بڑی راست سامنے آ رہے ہیں اب جا کر گئے جب ان کے لڑائی ہو گئی ہے کہاں تو ایک دوسرے کو چھپا کر گئے رکھتے تھے لیکن یار سنبول بول رہی ہیں کہ جس کو جو کہنا کہتے ہو مجھے فرق نہیں پڑتا ایک طرح فامان کہ رہے ہیں کہ میں بار بار تو مناتا رہوں گا نہیں کیونکہ ایک بار میں منات چکا ہوں سنبول دوگر خان کو تو کیونکہ فامان خان کی ایک کیریکٹر ہے بندہ اتنا بڑا کوشٹار ہے سنبول دوگر خان کا تو اس طریقے سے اگر وہ بار بار یہ بیہیف کرتے ہیں تو شاید ان دونوں کی دوستی میں اور زیادہ درار آ جائے کیونکہ فامان خان بولی وڈ انڈیشٹر کے سب سے زیادہ چمکتے ہوئے چیرینجوں کی پوری روڈیسر بھی خود بھی ہے وہ ڈائریکٹر بھی ہیں تو انہیں کسی کے ہونے نہ ہونے سے میرے خیال تھے فرق تو بلکل بھی نہیں پڑھنے والا لیکن پھر بھی اگر یہ اپنی دوستی کو بچا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ سنبول دوگر خان کو پسند کرتے ہیں ایزہ دوست اور یہ دوستوں کو کھونا آخر کون پسند کرتا ہے جو کس اچھے دوستوں لیکن میرے خیال تھے اب سنبول دوگر خان کو اپنے نرازگی دور کر ہی دینی چاہیے